بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مولانا روم الرحمن الرحیم اپنی کتاب دے اندر بڑی پیاری عقایت نکل کریں ان تھی تشریح مولانا پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز کردیں کہ جس تھی کوئی انتہا نہیں اگر جڑے عزرات ٹی وی بیخ دیں اور نور ٹی وی دیوتے اکثروں نہ دے پرگرام جڑے وہ آن دیں تو اوہ عقایت نکل کر دیں کہ شیر ایک دن شکار ایستے نختا ہو اس لومڑیاں بنا لے لے رچھاں بنا لے لے شیر شکار کرنے ایستے ایک گان جڑی اساں نظر آئی اساں اس چیر پھارو ایک گدھا آیا اساں اساں اس چیر پھارو ایک خربوش آیا اساں اپنے قبضے کر گیا مار گیا رچھاں آدھا کہ ہن تو انہاں تقسیم کر کہ تریش ہیں جنہ دا شکار ہویا اسی بھی تریش ایک شیر آدھا میں ایک رچھے ایک لومڑی رچھاں کا بادشاہ سلامت گان جڑی او بڑی پڑی ہوئی ہے بڑا گوشت ہے او دیوتے او تسی کھا لے شیر آدھا ٹھیک ہے جڑی کھوتا نظر مویہ پہ جڑا اس شکار کیتا او زرچھاں کا اے میں کھا لے ساں جڑا خربوش او لومڑی نکی جئی او کھا لے ساں رچھ جدو شیر رچھ دی ایک گل سنی ایک تقسیم ویکی سے اس شیر عاملہ کی تارشتے بھی رچھاں بھی مار دیتا ساں جدو رچھاں مار دیتا ساں وقت شیر لومڑی آدھا کہ ان تو تقسیم کر لومڑی آدھا بادشاہ سلامت گان جیڑی او بھی سواڑے آستے او سواڑا رات دا کھانا ہو گیا یا دندہ ہو گیا گدہ بھی سواڑے آستے خرگوشت بھی سواڑے آستے جدو لومڑی دی ایک گل شیر سنی تو شیر آخا کہ اتنا تقسیم کرنے دا طریقہ کیا سکھایا ہو تو لومڑی آدھا کہ بادشاہ سلامت میر رشت دے کولو سکھا سوچنے آئی گالے غور کیتا منجھے کہ لومڑی آپنے آستے کچھ نہیں رکھا شیر پچھا با تو انج کیوں کیتا اس آخا میر رشت دے کولو عبرت حاصل کیتی کیونکہ رشت تقسیم کیتی گان سواڑے آستے خوتا آپنے آستے خرگوش میرے آستے تو سو سانچیر پھار دیتا اس آستے اے سارا سامان سواڑا اس آستے آسن چاہی دا کہ ہر روز جنازے بھی پڑھ دیا میں فلانچ بھی گانے آن تو آسن چاہی دا کہ اپنے موتا یاد کرنا چاہی دا لومڑی ان صرف عبرت کی تو حاصل کیتی اس رشت دے کولو کہ اس تقسیم دے وچ اپنے بھی حصہ رکھا لومڑی دا بھی رکھا لیکن شیئر اسامی شکار کر دیتا تھا اس آستے اصلا بھی مرنا ہو اس آستے بہتر ہے کہ مرنا ہے موت اے رب دی ذات جاندی کہ کس حالت دے وچ کس بنیاں کتھے آنیں کی کون آنیں لیکن اس موت دی تیاری کرنی چاہیے اس آستے مزارش یہ ہے کہ اپنے دل دے اندر خوفِ خدا پیدا کرو جدو خوفِ خدا ہوگا تو قدی بھی بندہ کسے دنا زیادتی نہیں کرے گا جدو خوفِ خدا ہوگا تو قدی بھی کوئی کسے دا مال نہیں کھائے گا ہر جگہ تھے اے شکوا اے فساد کہ فلان بھائی میرا کھا گیا فلان رشتدار میرا کھا گیا اے حق میرا ہے تو اس آستے اگر بندے دے دل دے وچ خوف خدا ہو سی یقینا اللہ دے گھر دے وچ میں تساں پیدا کہ چاہے میں ہوں چاہے تس ہی ہوں دل دے وچ خوف خدا ہویا قدی بھی کسی دا مال قدی بھی کسی دنا زیادی نہیں با آنکھی با میں آنکھوں قدی نہیں ہوئی ہو گئن دی لیکن اگر دل دے وچ خوف ہویا کرنے تو با ضرور پشتاوہ آئے گا جدو پشتاوہ آئے گا تو پھر اس بندہ بھی اگر بندے دے کوئر بندے نہ زیادی کی تھی بندہ لگا گیا تو بندہ بھی معاف کر دے سی رب العالمین وعدہ اللہ شریکتب اخکم الحاکمین تو اس آستے آپ کے گزارش ہے کہ رب دی ذات دا قرب حاصل کرنے آستے سب تو بہترین جو ذریعہ او نماز ہے تو رب دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے نہ نماز پنجکانہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا نور اللہ نویت سنت الاتقاف نبی رحمت شفیق عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو تو ہمیں کیا وظیفہ کرنا چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے اور میرے آقا کے ایک اور فرمان سنیے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے گا تو اپنی آج کی اس محفل میں جیسا کہ آپ اس صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں کچھ لے کر جانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کسرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اور اس کی علماء نے بڑی مختصر سی وضاعت فرما دیا ہے کوئی نہیں ہے کہ آپ پچاس ہزار مرتبہ پڑھیں گے تو کسرت والوں میں ہوں گے بلکل مختصر سی وضاعت ہے تو ماشاءاللہ سب نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں فرمایا علماء کرام نے کہ جو رزانہ تین سو تیرہ بار درود و سلام پڑھتا ہے وہ کسرت والوں میں شمار ہو جاتا ہے تو کتنی پیاری عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تعالی کی ذات نماز نہیں پڑھتی زکاة دینے کا حکم دیتی ہے اللہ تعالی کی ذات لیکن زکاة اللہ تعالی کی ذات نہیں دیتی بہت سارے کام کرنے کے حکم اللہ تعالی کی ذات نے ہمیں دی ہے لیکن وہ کام خود اللہ تعالی کی ذات نہیں کرتی لیکن درود و سلام میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ ایمان والوں تم بھی میرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام پڑھا کرو تو کسی پیاری عبادت ہے صلو علی الحبیب تربت میں دید ہوگی خیر الانام کی ذرا قید سبحان اللہ تربت میں دید ہوگی خیر الانام کی عادت بنا رہا ہوں میں درود اور سلام کی عادت بنا رہا ہوں میں درود اور سلام کی اور آج کی یہ بابرکن محفل جو ہے یہ عصال سواب کے لئے سجائی گئی ہے تو اللہ تعالی کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جس مرحومہ کے لئے اس محفل پا کے اتبام کیا گیا ہے اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس کے اندر عالی مقام عطا فرمائے میں مشکور ہوں جناب لاکت بھائی اشرب بھائی اور دگر بھی جتنے ان کے رفاقہ ہیں کہ جنہوں نے اس محفل پا کے اتبام کیا ہے خالقی کہنات کی برگاہ میں دعا ہے کہ ان کے اتبام کرنا ہم سب کا حاضر ہونا اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لئے اور بالخصوص برومک کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے مہمانِ گرامی انشاءاللہ العظیر تشریف لانے والے حضرت علامہ مولانا قاضی آمد حسن چشتی صاحب خدیب آدم سرگودہ وہ راستے میں ہیں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے اور سنہ خان مصطفیٰ علاج غلام شبیر فاروقی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لانگے اور ساڑھے خوشاب تو عظیم سنہ خان مصطفیٰ کشان علی بھائی تشریف لانگے انشاءاللہ اپنے وقت جوتے حاضری پیش کرسن پورے کا پورا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ پورا قرآن میرے آقا کی نات ہے پورے کا پورا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے میں اس کا کاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے تو تلاوت اقلاب پاک کیلئے میں گزارش کرتا ہوں جناب مدرم کاری بنیر آمن صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیاد بھئی نار سے ہمارے دلوں کو منور کریں ان کی آمن سے پہلے ایک زوردار نارہ بلند کریں نارے تکبیر نارے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے اور نارے رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ مسلک حق کیل سنہ و جماعت جناب کاری مدیر آمن صاحب نارے تکبیر نارے تکبیر موسیقی 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 اللہ 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 رب یا نی صغیر رب کم علم بما في نفوس رب کم علم بما في نفوس رب سلام رب کم علم بما في نفوس صالحین فإنه كان لیلآبابین غفورا صدح اللہ العظيم ماشاءاللہ جزاکاللہ جناب قارم علی رامن صاحب قرآن پاک دی تلاوت دنال ساڑھ دلہ نو مناور کر رہے سن اور اس عیت مبارک دی تلاوت کر رہے سن کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اور اپنے والدین دنال حسن سلوک کرو اور جدو بڑا پہ دے اندر پہنچ جاون تو ننو افتاک نہ کرو اے عیت کریمہ دی تلاوت کر رہے سن تائج دار بریلوی الشاہ امام آمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب پیارا کلام لکھتے ہیں کہ نعمتیں بانٹ تا جس سمت وہ زی شاہ نے گیا سرکہ دے سبحان اللہ نعمتیں بانٹ تا جس سمت وہ زی شاہ نے گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم دان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا لِللہِ الخمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کلمانے گی قیامت میں اگر مان گیا اور میرے آقا پر میرے آقا کی تم پر انعیت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نعمتیں بانٹ تا جس سمت وہ زی شاہ نے گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم دان گیا ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرسا جنگیر بھائی نو کہ انشاءاللہ آپ نے سامنے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرسا اور تو سین نارے دا جواب دیو اس نارے نو دو نشفتہ حاصل لے ایک تیہ سال سواب دا موضوع ہے دوسرا لیاقت بھائی کہہ رسن کی شانِ صدیقِ اکبر سبحان اللہ کتنا پیارا موضوع ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری ہر صحابیِ نبی ہر صحابیِ نبی حضرتِ ابو بکر بھی حضرتِ عمرِ فاروق بھی عثمان و علی ہر زوجہِ نبی حضرتِ امیرِ معاویہ بھی جنتی جنتی جناب محمد جنگیر بھائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ وعلا آلک وآلک 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 یا یا سیدCD یا نبی اللہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآلک وآلک بھائی یا سیدے یا نور اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں تو خود ان کے در کا گداں ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں میں تو خود ان کے در کا گداں ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں آنے والی ہے ان کے سواری آنے والی ہے ان کے سواری پھول ناتوں کے گھر گھر سجادوں میرے گھر میں آدھیرہ بہت ہے اپنی پلکوں پہ شم میں جلا دوں میرے گھر میں آدھیرہ بہت ہے اپنی پلکوں پہ شم میں جلا دوں میری جولی میں کچھ نہیں ہے میرا سرمایہ تو یہی ہے اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دوں اپنی ماتھیں کا سونا لٹا دوں اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دوں اپنی ماتھیں کا سونا لٹا دوں بینگائی پہ میری نہ جائے دیدائے دل میرے نزدیک آئے میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیکہ سکھا دوں میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیکہ سکھا دوں روزہ پاک پیش نظر ہے روزہ پاک پیش نظر ہے سامنے میری آقا قدر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں کافل جا رہے ہیں مدینہ کافل جا رہے ہیں مدینہ اور حسرت سے میں تک رہا ہوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضاء کو میں اپنی صدا دوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضاء کو میں اپنی صدا دوں میری بخش کا سامن یہی ہے میری بخش کا سامن یہی ہے اور دل کا بھی عرمہ یہی ہے بس ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں میری آنسو بہت قیمتی ہیں میری آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر جو ہی کیسے لٹا دوں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر جو ہی کیسے لٹا دوں مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سکن ہے میں جہانات اپنی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں میں جہانات اپنی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں میں تو خود ان کے دن کا جدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں ماشاء اللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز اندر جنگیر بھائی کلام پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی برگاوی دعا ہے کسی طرح جگیر بھائی حضور صلوارے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ہمیشہ آواز سے جب تک زندگی ہے سنا کردی رامن تائیدارِ گوڑلا کیا خوب لکھتے ہیں اج سکھ میں تیران دی ودھیری ہے سرا کہتے ہیں سبحان اللہ اج سکھ میں تیران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لووی چشاؤں کی چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں اور اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھا کی جان جہانا کھاں سچ آکت رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں اور مکچند بدر شاہ شانی یہ مکچند بدر شاہ شانی یہ مت چمکے لات نرانی یہ کالی ظلفت اکمستانی یہ مخمورکیاں حنمد بھریاں اور سبحان اللہ ما اج ملکا ما اخسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخکیاں کتے جاڑیاں کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخکیاں کتے جاڑیاں نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے واسطے میں حاجی محمد اسلام عوان صاحب نے گزارش کرنا میں ایک جی تشریف لیاو اور آپ نے خوبصورت آواز سے اندر کلام پیش کرو جناب حاجی محمد اسلام عوان صاحب نعرِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تاقی نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبو بحید لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ لبائد ضرورتی پک پڑیجی صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ یا اللہ یا اللہ یا تیرا یاس رہے یا اللہ یا اللہ تیرا یاس رہے یا اللہ یا اللہ تیرا یاس رہے تنو سوریتا بدب پاہاں ساندے یا اللہ تیرا یاس رائے ہوئے تنو سوریتا مدپا سمدھائے ہوئے دید محمد یر بیدی دیڑک کامی ہوئے اور آسوں ہوئے نرہ دیمار کی نکے یا لی دشمن دیرے را سوندھائے شوپا دی عرد کی جاتونی رد دیل وچنے رے سا سوندھائے جن دیل وچنے را سوندھائے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جیف پلو کتاب تشیف پر ماشا اللہ سبان اللہ ہو سوال سوال جگ پیا کاندھائے سارا جگ پیا کاندھائے خیرات مدینہ دی تیرا بٹے پیا تیرا بٹے پیا جھیر مدینہ کیا بیت مدینہ ری تک سورج اللہ علیکہ یا رسول اللہ اوہ تر شیرت وجن دے شوکت رہے نہ رکھ تو شوک زمینے دے اوہ تر شیرت دکھاک دا مل کوئی نہیں اوہ ترہ سب دا مان خزینے دے اوہ اکبار تملہ نگری ویسی مطلب جتے پھر دن خلد نشینے دے تک سفر بہت کی آدھوں دن کتی کھا مال گرمدینے دے ترہ وطبیا تک سورج پاند سورج دا جدہ مکدہ ہے گمبت خدرات جھکدہ ہے مانج حاضری دین دائے ہر روز مدینے دی ترہ بستے پیا شہر مدینے کیا بات مدینے دی تک روزہ نین نہیں رج دے تک روزہ نین نہیں رج دے کرکہ باپاک بھی سجدے کرکہ باپاک بھی سجدے اسے بات ستے پھر دیران خلد نشینے دے ترہ بستے پیا شہر مدینے کیا بات مدینے دی کدھی مولا جوڑ بڑاوے کدھی مولا جوڑ بڑاوے ساڑھی زدگی دے بٹیاوے شبے قدر تو ابزلی اکرات مدینے دی شبے قدر تو ابزلی اکرات مدینے دی ترہ بستے پیا صدیق اکبر دا گھریں دولہ دو ڈگ دا سروریں ڈٹی عرشیاں جھک جھک کے بارات مدینے دی ڈٹی عرشیاں جھک جھک کے بارات مدینے دی ترہ بستے پیا شہر مدینے کیا بات مدینے دی بیدے ربا میں تیجے سان کرچا میٹے دل دے پورے عرمان کرچا چکو سیدہ دارا دی چا دردہ صدقہ مدینے دہک رات مئی مان کرچا ترہ بستے پیا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی میرے ملن تبا دی جا دی کر سونا کرم نبا دی میری قبر تر ببت دی او برسات مدینے دی ترہ بستے پیا شہر مدینہ کیا بات مدینے ماشاءاللہ جزاکاللہ آجی اسلم صاحب بدین پاک جا ذکر کر رہے ہیں اندینہ دے دوران ساڑھے مسرک دے عظیم خطیب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیس سید محمد رفیق شاہ صاحب سیلوی خطیب آدم پدراد آپ محفل میں تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور علاج غلام شبید فاروقی صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے ان کو بھی ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک کلام میں پیش کر رہے ہیں اس تو بعد میں ایک اکل سنا خان دے حوالے کر رہے ہیں ایک دفعہ محفت انعال درود السلام دانہ ذرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ وآلہ وآلہ جوب گر پڑھو اوہ بڑا ہی پیرا کلام ہے تمامی حضرات حضورت سنا خان بن جاؤ اور میرے نال مل کے پڑھو پنجابی کلام ہے ہاں جے دو دن غشر دے سوال غوڑ کے جے دو دن غشر دے سوال غوڑ کے آمی ساتھ آمی ساتھ آمی ناتے لال غوڑ کے بولو آمی ساتھ آمی ناتے مل کے بولو آمی ساتھ آمی ناتے لال غوڑ کے جے دو دن حشر دے سوال غوڑ کے آمی ساتھ آمی ناتے لال غوڑ کے شیر سنو اور مل کے کہہ دے سبحان اللہ کہ جن تاج جاوے گی سواری آپ دی آقا جن تاج جاوے گی سواری آپ دی اگے 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 حضرت پہ لال غوڑ کے اگے اگے حضرت پہ لال غوڑ کے آمی ساتھ آمی ناتے لال غوڑ کے بولو غامی ساتھ آمی ناتے ہوڑ کے اور اسے پاس رحمت رسول ہوگی اسے پاس رحمت رسول ہوگی اسے پاس رحمت رسول ہوگی کہ جن پہ لال غوڑ کے بولو جن پہ لال غوڑ کے اگے آمی ساتھ آمی ناتے لال غوڑ کے شیر سنو اور مل کی کیا دے سبحان اللہ کہ پڑھ دینے صدا جو درود آپ تے آقا پڑھ دینے صدا جو درود آپ تے پڑھ دینے صدا جو درود آپ تے وہ جہن تاتے جہن تاتے مصطفیٰ دے نال غوڑ کے جہن تاتے مصطفیٰ دے نال غوڑ کے آمی ساتے آمنا دے لال غوڑ کے اور تیرے پاس لانتی یزید ہوگا کہ تیرے پاس لانتی یزید ہوگا ساتے پاس فاطمہ دے لال غوڑ کے ساتے پاس فاطمہ دے لال غوڑ کے آمی ساتے آمنا دے لال غوڑ کے اوڑ میں 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 ایک حوالے کر رہا ساڑے علاقہ جذیم لکیبی محفل جناب حاجی محمد نظمان حیدر حیدری صاحب آپ تشریف لے آؤ اگلے پر گنام نو چلاو انہیں دیامن تو پہلے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نبیک 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 یا رسول اللہ نبیک 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُوا لِلْمُتَقِيمِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى إِمَامُ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعدو فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَاللَّا خِيْرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُلَى صدق اللہ مولانا اللہ عزیم کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبران وعمران اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نے روے آوازانی چاہی دی کہ سرکار دے غلام صلاة و سلام دا نظرانا پیش کر نباواز بلند صلاة و سلام وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا رسول اللہ پڑھ لاؤ پڑھ لاؤ ہر مندہ پڑھ صلاة و سلام یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَلِي بَحْتِكَ یا رسول اللہ جتنے ساڑھے بھائی بکھر کے بیٹھے ہو پاکن دے ذکر دی پاک محفلے محفلے پاک دے صدقے گیا آوان جو قریب قریب آوان جو اور تھوڑا وے کھنو بچے سامنے بیٹھے اتنی سردی نہیں باؤن بلکل بندہ دیوارہ نہ لگ کے بیٹھے سرکار دی محفلی تے بلکل زین حضر رکھ کے بانا بوندہ اور میں نعرہ مار ستے میں تکدہ بکیڑہ بندہ بولدہ چادرہ چو ہاتھ کٹ گئے کیمیں بولدہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تاقیق نعرِ حدری تاج دارِ ختمِ نبو ترہوار آباز زندہ آباد تاج دارِ ختمِ نبو تاج دارِ ختمِ نبو تاج دارِ ختمِ نبو ماشاءاللہ جی میں گلائے عقیدت پیش کرنا آج دی اس محفل دیں تظامی دی خدمت دیں اندر جنہ نے سرکارِ مدینہ دے پاک ذکر دی عظیم و شان محفل دا انعقاد کیتا بس کوئی لمحی چوڑی نقابت نہیں کہ میں خوش حمدیت کیا نا مجاہدِ ناموسِ صحابہ جناب ملک جویت صاحب آبی تشریف نے آئے کہ بندہِ پروردِ گارم امت احمد نبی بھائی میرے وال توجہ بندہِ پروردِ گارم امت احمد نبی دوستِ دارم چار یارم تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارمِ ملت عزرت خلیل خاک پائیں غنسِ آزم زیرِ حسایہ حرولی ہزار بار و شویم دھانزِ مشک غلاب انوز نامِ تون گفتن کمال بے ادبیس زیرِ احمد کن نظرِ برحالِ زارم یارسول اللہ غریبم بے نمائم خاک سارم یارسول اللہ زداغِ حجرتوں کے دل فگارم یارسول اللہ بہارِ ست چمن در سینہ یارسول اللہ تون ہی مولاِ من اکاِ من والیِ جانِ من کہ جزدوں کا سندہ یارسول اللہ اور اَعْلَ حَزْرَتِ زَوَان دیندر آگھیے دیکھے زمین و زمان تمہارے لئے بولو سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لئے یارسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکاں تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے کلیم و نجی مسیخ و صفی خلیل و رزی رسول و نبی عطیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے سنا کی زبان تمہارے لیے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولائت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ تیغو سمر یہ تیغو سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیری دیا چھپے ہوئے سورج کو واپس کر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کر دیا یہ تاب و تمہارے لیے یہ تاب و تمہارے لیے سباو چلے کہ پھول کھلے دن ہو بلے لوا کی تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اب آپ زیبہ کار میں کبلہ ساڑے بڑے آل سنت دے زی مجید کبلہ رفیق شاہ جی سرکار حکم فرمایا آپ نو مختصر سے خطاوہ سے دعوت دینا انشاءاللہ ہی نکاب اور نا دے سلسلہ چلدہ راسی تے اونو نارے دے جواب دینا تے مس سے دے درو دوار دنرو عواز آنی چاہی دی بلکل چادرہ چوہت کٹ کے سرکر میں کسے سیاسی تے اسا لمدللہ کی تے ہی گدی نہیں اسی سرکار دے نا تیات اٹھا کے رہے ہیں جو میں ساڑا بابا خادم اٹھا کے گیا نارے تکبیر نارے رسال نارے تاکیق نارے حیدری تاجدار ختم نبو موسیقی 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 جہرہ مال سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کی تیا جہرہ جان سیدنا صدیق اکبر نے اپنی حضور علیہ السلام تے نچاور کی تھی دنیا دے رہن دے تک قیامت تک سیدنا صدیق اکبر دے مال دا ذکر ہوئے گا دنیا دے قیامت برپاہون تک سیدنا صدیق اکبر دے مال دا ذکر ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر دے کردار دا ذکر ہوئے گا یارو او وقت کیسا ہوئے گا او سماد کیسا ہوئے گا کہ دشمن دا ڈر بھی ہے اور گھر بھی چھوڑ دیتا مال بھی اکٹھا کر کے حضور دے نال لے آئے کتابہ آلے کتابہ دے اندر لکھ دے لیں او یارو میں کہ تجھے میرے کوئل اکثر دوست احباب کچھ ذکر کرنے ساڑے اندر پریشانی ہے میں قاضی صاحب انہوں نے ایک ہی مشورہ دینا کہ ملاد کراؤ گھر دے میں انہوں نے ایک ہی مشورہ دینا ہوں کہ ملاد کراؤ او ملادہ نا سن کے پریشان ہو جانے او جی گنجائش نہیں میں کہا ہر مہینے کریانے دے بیل دی گنجائش نکل آن دی ہر مہینے بجلی دے بیل دی گنجائش نکل آن دی اے پی ایسے جتے ہیک بچے دی پائنٹو ست ہزار یا چھ ہزار فیسے ان دی گنجائش نکل آن دی اگر اچانک کیس بن جاوے یا مریض ہسپٹل چھ پہن جاوے ان دی گنجائش نکل آن دی تے سونے دے یاد اندر پیسے ان دی گنجائش نہیں نکل دی تو عرض یہ کرنا چاہنا کہ جیسے بندے ہیں نوجوان نے اے نوجوان ساٹھا میں نے اندھے بڑی پیار ہے بڑا علفت ہے کیوں کہ جیسے وقت بھی محفل دے اندر نارا لوندہ ہے نا اندھے انگ انگ تے رو رو چو آواز نکل دی یہ لبائی کا یا رسول اللہ اتنی دل جمید نارے بندہ نارا لوندہ ہے ایتھے ہنوی نارا لارے آسی اور اندھے لوند جو لپائی کا یا رسول اللہ دی آواز آ رہی سی تو سجڑوں جس دن قیامت دا دن ہوئے گا اس دن ہر چی دا حساب ہوئے گا لیکن یارو جس وقت دو پیسے دا حساب ہوئے گا جیڑا سجیدنا صدیق اکبر دن آتے خرج کیتا گیا عمر فاروق دن آتے خرج کیتا گیا حیدر کرا دن آتے خرج کیتا گیا مولا علی شر خدا دن آتے عثمان زنو رین دن آتے اور خود امام الانبیاء دن آتے خرج کیتا گیا اس دن پتا چلے گا کہ اس پیسے دی ویلیو کتنی اس پیسے دا مقام کیے پھر پتا چلے گا تو عزیزم گل آخری اور قصہ اور اپنی تقریر دا عنوانت بیان ختم سمیٹ دینا کہ جیڑی رات سجیدنا صدیق اکبر دن آل حضور مکہ تو حجرت کر کے گین اس رات دا ذکر اس طرح کتابان دے اندروں ملڈا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر قدی حضور دے دائیں چکر لاندین قدی حضور دے پائیں چکر لاندین کوئی قدی حضور دے اگوں تشریف لیا کے آج اندین قدی حضور دا پیارا دینے ہیں پچھے تشریف لیا دین حضور علیہ السلام دے نال چکر لگان دے سفر کر دینے موٹر ویدہ سفر نہیں یا آج جن کنکریٹ بنی ہوئی پلین سڑک دا ذکر نہیں اندھیری راتے بٹے تے جناب گیجے نے دشمندہ ڈھارے لیکن سید الہا صدیق اکبر دا اشارہ اور حقیدہ دا سریائے محبوب نے پچھیا محبوب کلو اور میرے عبوب اکر قدی دائیں ہننا ہے قدی بائیں ہننا ہے قدی اکی ہننا ہے قدی پچھے ہننا ہے صدیق تیرا ارادہ کیے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قدی دائیں سواتے ہنہ کہ اگر دائیں دشمن حملہ کرے تے پہلے صدیق اگر ہوئے اگر بائیں دشمن حملہ کرے تے پہلے صدیق اگر ہوئے اگر پچھو دشمن حملہ کرے پہلے صدیق اگر ہوئے اگر جناب اگر دشمن حملہ کرے تے پہلے صدیق حملہ برداشت کرے سونے ہاں ہر پاسو اس نسید دینا پیرا دینا چلا جانا کہ دشمن جدو بھی بار کرے دشمن دے اگر دشمن دیا کے تے پتہ کتنا سفر تے کتنی چڑھائی کی تھی ہندے مودے مطابق انہیں نے لکھی آئے پنج ہزار چار سو تیرہ کلومیٹر فٹ بلندی تھی جڑا حضور نے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر نے اٹھا کے تیغار سور تک لے کے پنج ہزار چار سو تیرہ فٹ بلندی تھی تو عزیزم ایک ممولی گال نہیں مالوی سرکاروار پیش کیتا تے جانوی حاضر کیتی آج اسی صرف نعرے لگانے ہیں جانوی بچا کے رکھ دیا تے مالوی بچا کے رکھ دیا سجڑا جنہیں نے جانوی نہیں بچائی جنہیں مالوی نہیں بچایا اندھا نہ خادم حسین رزوی اندھا نہ کیے خادم حسین رزوی ہے اندھا میں نہیں ہوا میرا مرشد اچھا تے میں سنگ اچھیاں دے لائی ہی صد کے جاماں انہ اچھیاں تو جنہیں نیویاں نال نبھائی تے پھر پوری دنیا نے ویکھیا کہ سجڑا اچھیاں پھر خادم حسین رزوی دے جنادج نباہ کے دسی کہ جیڑا خادم حسین رزوی رات دیاں جنوری دیاں تاریخ تے تھنڈیاں تے سرد راتاں تے جسم بھی مزور ہووے اپنا جسم بھی حضور دی ذات دی خاتر پیش کردے ہوئے اپنی اولاد بھی حضور دی خاتر پیش کردے ہوئے تے چونس سدیدہیں مجدد نہیں تے ہوئی اے چیز سجڑوں اے چیز دا سبقے نیرے نارے آنالگالے نہیں بندی جی یاران دا دیل جتنا جے تے مال بھی پیش کرو تے جان بھی پیش کرو تے اولاد بھی پیش کرو اللہ تعالی عمل دیتا ماشاءاللہ ابا بزیبہ کار محفل پاک دی زینت مند چکے نے پیر طریقہ رہبر رشد و ادایت کی بلا پیر سید زید حسین شاہ صاحب سیفی اور خطیب ملت اسلامیہ جناب کبلا قاضی احمد حسن چشتی صاحب شبیر فاروقی صاحب جلوہ گرنے مجاہد ناموس صحابہ ملک ساجد مرزیل صاحب سارا نوخوش حمدید کہنے ہیں انتے میں دعوت ناد دینا ساڑے خوشحاب دو میمان تشریف لائن محمد کاشان علی مختصر جائے وقت وستے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاکیق نارے حیدری ساجدار ختم نبوت سجدہ بار ناموس صاحب سجدہ بار ناموس صاحب ناموس صاحب ناموس صاحب ناموس صاحب رحمت اللہ وبرکاتہو کوبی لب خموش نہ ہو محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول رسول اللہ پڑیئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرگیدہ دارائے سرگیدہ سرگیدہ دارائے 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 سرگیدہ سیدہ دا حسنین دنانائے بابا سیدہ دا حسنین دنانائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحانہ اللہ 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 تا ذکر حضرت حد بلان کر کے اللہ 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 حالج پال جیتا رکھے والا ہے انہوں کون میں تابن والا ہے حالج پال جیتا رکھے والا ہے انہوں کون میں تابن والا ہے ساڑی اس سوہنے نالے لگ گئی ہے جیڑا توڑے بھارے رسالت ساڑی اس سوہنے نالے لگ گئی ہے جیڑا توڑے نبا بھارے والا ہے اللہ 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 نئی جان دا زمانہ بیٹھے ہو اچھیا کس وان اللہ نئی جان دا زمانہ عظمت ستی کے دی نئی جان دا زمانہ عظمت ستی کے دی نئی جان دا زمانہ عظمت ستی کے دی پچھو رسول پاکتوں قیمت ستی کے دی پچھو رسول پاکتوں قیمت ستی کے دی سب کچھیں سارے کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نوجدوں پہی ضرورت ستی سب کچھو رسول پاکتوں قیمت ستی کے دی سب کچھو رسول پاکتوں خوشی ملکتوں قیمت ستی کے دی سب کچھو رسول پاکتوں سب کچھو رسول پاکتوں سب کچھو رسول پاکتوں سب کچھو رسول پاکتوں بش گاندے ہاں او دلہ پہل سن بیڑے پار اوہ اوہ سن سبحانہ ماشاءاللہ عباب زیوکار میں اپنے علاقے دے عظیم صنع خان مصطفیٰ نو دعوت دینے جا رہاں بلکل میں قبلہ قاضی صاحب دا بھی خیال ہے لما سفر دھندہ موسم میں حضور اپنا وقت چھوڑ کے صرف دو مٹ دی آزری اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی قاضی صاحب تشریف دیکھو اے ختم رسول مکی مدنی قونین میں کوئی تمسہ نہیں اے نور مجسم تیرے سوا معبوب خدا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں پر اس نے سرابہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا کہ آپ عرش بری تک گئے زی شان نبی ہیں سب لیکن میں راج قدولہ کوئی نہیں اور مثالی ہے ملک ساجد صاحب مثالی ہے زمانے میں وفا صدی کے اکبر کی مثالی ہے زمانے میں وفا صدی کے اکبر کی میرے لب پر رہے ہر دم سنا صدی کے اکبر کی اور لباسے ٹاٹ پہنو یہ حکم تھا سب فرشتوں کو لباسے ٹاٹ پہنو یہ حکم تھا سب فرشتوں کو پسند آئی رب کو جب عدا صدی کے اکبر کی اور قرآن نے قرآن نے قرآن نے ثانی اس نین احمد نے کہا صدی بیانو اس سے بڑھ کر شان کیا صدی کے اکبر کی اور بڑا علماء دی نظر کہ وہ جس کے نام پہ حیدر نے نام رکھا بیٹے کا وہ جس کے نام پہ حیدر نے نام رکھا بیٹے کا وہی تو ہے دل روبا شخصیت صدی کے اکبر کی اور جن کے حجرے میں نبی آرام فرما ہے جن کے حجرے میں نبی آرام فرما ہے ہے وہ بیٹی بی بی عائشہ صدی کے اکبر کی اور جناب جعفر سادی کی امی جان کے بارے میں پوچھا نسل ہے کس کی کہا صدی کے اکبر کی اور علی نے اسی کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا کل میں ہوگی جس کی ولا صدی کے اکبر کی اور عمر عثمان علی نے یہ بات ہم کو بتلائی کہ حیاء والے ہی کرتے ہیں حیاء صدی کے اکبر کی کہ حیاء والے ہی کرتے ہیں حیاء صدی کے اکبر کی اب آپ زیبہ کار میں دعوت نا دینا عظیم مدائی رسول مدائی بکمال جناب محترم المقام الحاج غلام شبیر فاروقی صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حدری مبارک بات پیش کر ساں کل در ساڑے جڑا بہت خوبصورت پروگرام انجمن نامو سے زہبہ ساڑے دوستان کرایا الحمدللہ بہت کامیاب رہا انہوں مبارک اس تو بعد گھٹ بولو اچھا بولو تھوڑا بولو کوئی مرضی نہیں لیکن الحمدلللہ جتھے تو سبب بولنا سی ہوتے بڑے بولے سلامتون اس قلدہ کہ جتھے ایتھے اے قبل آئی صاحب دی قیادت ہے یہ تو ہر دفعہ ساڑے پروگرام ان تاریخ ہیں جتھے بھی سادماری الحمدلللہ سارے دسارہ مجمع ہوتے موجود سی آنکھو کر سارے سبان اللہ ہاں میں ناتا پڑھنے ہی نا کہ تُسا سننا ہے لیکن خوش ہی ہے کہ میرے بھائی بھی موجود سن نگاہ المصطفیٰ بھی موجود سن انہیں پوری ٹیم انہیں جتی محبت فرمائی اس سب ججویں حق سی جو میں بولیں الحمدلللہ جتھے جائیے انہوں پر درار دیکھنا آئے اس سوالے دنال یا تُسی پر درار تو آئے ہو الحمدلللللہ جو میں تُسی جا گئے ہو حق سی حق ادا کیتا ہے ناتا روزانہ پڑھی دیئے نے روزانہ سنی دیئے نے لیکن جتنا تو سا محبت نہ سننا ہے بس میں مقتصر کیونکہ کائز صاحب در خطاب ہونا ہے ایک اور ہی مل کے درود پاک پڑھو میں کلام شروع کر دیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے ایک اور ہی سارا مجمع بولے نا مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے تُو کھول کے قرآن بیکھ لے تُو کھول کے قرآن بیکھ لے تُو کھول کے قرآن بیکھ لے آپ جیسا ہور کوئی نہیں تُو کھول کے قرآن بیکھ لے آپ جیسا ہور کوئی نہیں 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 تُو سارا جہان بیکھ لے سارا جہان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے ہاں ہاں مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے ہاں ہاں مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے پچھا یا پچھ بھی نہیں مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے مصطفیٰ دیشان بیکھ لے میں میاں لیج پڑھے ساتھ ایک شہر بیٹھے ساتھ میرا جملہ ہور سی اُنہ جیڑا جملہ دیتا کمال دیتا کہو سبان اللہ ہونٹ شیر سننے آپ دا حلام بیکھ کے کہ آپ دا حلام بیکھ کے عمر جوان بیکھ کے ہاں آپ دا حلام بیکھ کے عمر جوان بیکھ کے دوڑ دا شیطان بیکھ لے دوڑ دا شیطان بیکھ لے دوڑ دا شیطان بیکھ لے مانے عمر نو عمر درازو بی مانے عمر نو عمر درازو بی شالہ ہوں میں عمر دردی حیرانہ میں بین عمر دے تیری کی میں پیئے عمر گزر دی دوڑ دا شیطان بیکھ لے ہاں 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 دوڑ دا شیطان بیکھ لے لوگی شیر میں پڑھ لگا کہ مان رکھا کے ڈولے ہاں بھی نہیں ایک اور ہاتھ کھڑے کرو تاکھو سبان اللہ نہیں پورے ہاتھ کھڑے ہی نہیں ہویا ہاتھ چکے کرو سبان اللہ کیا بات ہے بھائی کہ مان رکھا کے ڈولے ہاں بھی نہیں ہاں مان رکھا کے ڈولے ہاں بھی نہیں مان رکھا کے ڈولے ہاں بھی نہیں بلا لدہ ایمان وے کھڑے ہاں بلا لدہ ایمان وے کھڑے ہاں سارے کرم اپنا کو سبان اللہ اس کلام دا خصوصاً میں ہکمیں یہ دوڑی چا ساڑا پورا عقید ہے دوڑی میں پیش کرنا ایک قصید پاک چند اشار میں پیش کرنے بس کلام سمیڑ لائنے ہیں اس دوڑیچ محبت نہ مرسا دینے دوڑیچ تو مل کے ہر بندہ بولے تے آنکھیں کہ آشک دی ہر صدا نو سرکار جان دینے آشک دی ہر صدا نو سرکار جان دینے سرکار جان دینے آشک دی ہر صدا نو سرکار جان دینے آشک دی ہر صدا نو سرکار جان دینے سرکار جان دینے سرک دی ہر صدا نو سرک دی ہر صدا نو سرک دی ہر صدا نو سرک دینے ہدرت دیرات اپنے بستر تے کیوں لٹایا اپنے علی بھرانوں سرکار جان دینے اپنے علی بھرانوں سرکار جان دینے آجک دیار چھدان سرکار جان دینے لکھوار بیس بدلو لکھوار بیس بدلو چل لو ہزار چالا لکھوار بیس بدلو چل لو ہزار چالا اپنے علی بھرانوں سرکار جان دینے آجک دیار چھدان سرکار جان دینے نہ کوئی جان سکے دا نہ کوئی جان سکے دا نہ کوئی جان سکے دا نہ سکے دیار چھدان سرکار جان دینے آجک دیار چھدان سرکار جان دینے جان بھائی سکر علی تکل مکاما اکر سارے کو سبان اللہ اکر نعرہ لاتے ہو نعرہ حیدری محبت نعرہ حیدری اکر سارے مل کیا کو میں مرید ہاں یدیدہ ہمیں ڈپے شوائلے میں مرید ہاں علیدہ ہمیں ڈپے شوائلے ہمیں ڈپے شوائلے ہر وقت یا علی میں مرید ہاں اے دیدہ ہمیں ڈپے شوائلے ہمیں ڈپے شوائلے سیدہ یہ مکمل کرنا ہے یہ چاندہ شہر میں پیش کرنا ہے لیکن ہمیں ڈٹیچ کر لگا میں مرید ہاں یدیدہ ہمیں ڈپے شوائلے ہمیں ڈپے شوائلے فرمایا مصطفہ نے فرمایا مصطفہ نے کوئی دو نہ سانوا تھے فرمایا مصطفہ نے کوئی دو نہ سانوا تھے میں ہاں پھرائی علیہ دا میرا پھرائی علیہ میں مرید ہاں میں مرید ہاں علیہ دا ہاں میں ڈپے شوائلے علیہ میں مرید ہاں علیہ ہاں میں ڈپے شوائلے ہاں ہاں